دنیا کے ہر انسان پر چار حالات ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں انسان کی زندگی چار حالات سے خالی نہیں ہے وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہوگا پہلی بات یہ یا تو بندہ پروردگار کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہوگا اور اگر اس حال میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ان ایک آمال کی قبولیت کی دعا کرے مثال کے طور پہ بھی رمضان مبارک چل رہا ہے اس وقت میں لوگ نیکی کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں نیک آمال کا خوشو خوضو ہوتا ہے تو لوگوں پہ نیکی غالب ہوتی ہے تو ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ پروردگار عالم میرے نیک آمال کو قبول کر لیں یہ ایسا بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف نہیں کرتا یعنی اگر وہ عبادت گزار ہے نیکوکار ہے پریزگار ہے تب بھی وہ اللہ رب العزت سے قبولیت مانگنے کا محتاج ہے اس لیے کہ نیکی کر لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ پروردگار عالم قبول نہ کر لیں تو قبولیت کا یہ غم بھی ہونا چاہیے قابلیت اور چیز ہے قبولیت اور چیز ہے اللہ والوں کے دل میں یہ غم ہمیشہ رہتا ہے چنانچہ وہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کرنے کا عمال کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کر سکیں اور اللہ رب العزت ان کو قبول فرمالے یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ قبولیت دیکھی جاتی ہے اگر قابلیت پر معاملہ ہوتا تو پھر ہم جیسے کو کون پوچھتا ہم جیسے کو کس نے گھاس ڈالنی تھی اس میں بڑی امید تھی کرن موجود ہے کہ جہاں نیک لوگ اپنی قابلیت پر خوش ہوں گے وہاں برے لوگ بھی دل میں پر امید ہوں گے کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت کا معاملہ ہے وہ جس کو چاہیں قبول فرمالے وہ پروتیارہ عالم جب چاہتا ہے تو فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیا کرتا ہے جب یہ پتہ چلا کہ وہاں قبولیت کا معاملہ ہے اب ہماری بھی امید بڑھ گئی اب کوئی آدمی مایوس نہیں ہو سکتا اور مومن بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو کتنا ہی خطاکار کیوں نہ ہو کوئی لمحہ کوئی دن نہ فرمانی کے پغیر نہ گزارے پھر بھی امید کے ایک کنن ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اس پروردگار سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں ایک آتی میں بڑا ہی بدکار تھا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دل میں ایک مطبع خیال آیا اور دعا کی کہ یا اللہ آپ کی اس دنیا میں جو سب سے زیادہ گناہکار بندہ ہے خطاکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ ایک بدکار بندہ ہے جوانیوں کی مستیوں میں ڈوبا ہوا ہے برائی کے سوا کوئی کام نہیں کرتا تو آپ جا کے دیکھ لو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا گناہوں کے علاوہ اس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا بس دنیاوی لذتوں کے اندر مصروف تھا چنانچہ وقت گزر گیا کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا دعا کی یا اللہ جو تیرا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلان دگا پہ چلے جائیں اب جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو عجیب معاملہ دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کی پہلے زیارت کی تھی بڑے حیران ہوئے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا پروردگار عالم یہ کیا معاملہ مادرہ ہے جب میں نے کہا تھا سب سے گناہدار بندے کو دکھائیں تو بھی یہی بندہ تھا اب میں نے آپ سے دعا مانگی کہ جو آپ کا عبادت گزار بندہ ہے سب سے نیک بندہ ہے مجھے اس کی زیارت کروا دی تو آگے وہی بندہ ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیرے موسیٰ علیہ السلام یہ ایک مطلب اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے تھا کوئی بات ہوئی اس کی بیوی نے اس کو کہہ دیا تیرے عمال تو ایسے ہیں کہ تُو پکا جہنمی ہے اس نے بیوی کو جواب دیا ہاں ہاں اگرچہ میں بڑا گناہکار ہوں خطاکار ہوں مگر میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں چونکہ اس نے امید والی بات کہی میری رحمت کا جوش آیا ہم نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا آج آپ نے دعا مانگی کہ اللہ سب سے نیک بندہ دکھا دے تو میں نے اس کی طرف آپ کو بھیل کیا کیونکہ اس کے تمام گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو چکے ہیں جہاں اس قبولیت کے معاملے میں ایک طرف ہمارا دل ڈرتا ہے کہ ہمارے ہاں قابلیت تو نہیں ہے وہاں دوسری طرف امید بھی بنتی ہے کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں قبولیت دیکھی جاتی ہے تو ایک حال تو انسان کا یہ ہوگا کہ انسان نیکی کر رہا ہوگا اللہ کی بندگی کر رہا ہوگا دوسرا یہ انسان اس حال میں ہوگا کہ انسان گناہوں پر ہی زندگی گزارتا ہوگا اور کبھی ایسی کیفیت ہو تو اللہ رب العزت سے توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے انسان جتنا بھی گناہکار کیوں نہ ہو جائے جتنا بھی خطرکار کیوں نہ ہو جائے اس کے گناہ پھر بھی محدود ہیں اللہ رب العزت کی رحمت لا محدود ہے اس لئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے سمدروں کے پانی کے کتروں کے برابر ہوں اے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہوں اے میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں میری رحمت سیادہ ہے ان رحمتی وسیعت کل شئی بے شک میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے اس لئے ہر گناہگار کے لئے معافی کے امکان موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا بڑا عبادت گناہ تھا اور ایک آدمی بڑا گناہگار تھا جب اس عبادت گزار کو پزا چلا کہ اتنا گناہگار ہے اتنا خطاکار ہے تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی یہ تو گناہ کرتا رہتا ہے یہ تو خطاکار ہے یہ تو گناہگار ہے جب برے آدمی سے موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو اس نے آگے سے کہا کہ حضرت میرے دل کی تمنہ یہ ہے جو یہ نیک بندہ ہے اللہ رب العزت ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے اس نیک آدمی کو یہ بات پتا چلی تو اس کے دل میں آیا ہے یہ تو بہت برا بندہ ہے یہ تو بہت گناہگار بہت خطاکار ہے میں کسے اپنا حشر اس کے ساتھ کرواؤں گا بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا حضرت ایک دعا کر دیں اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھے اس گناہگار بندے کے ساتھ ہی کٹھا نہ کریں جہاں یہ جائے میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ گناہگار ہے خطاکار ہے یہ انسان جہنم میں جائے گا لہٰذا میں اس کے ساتھ ہی کٹھا نہیں ہونا چاہتا وہ خود پسندی کے باعث یہ بات کر بیٹھا کہ جی دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ ہی کٹھا نہ کریں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ نے دعا قبول کر لی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی آپ اس گناہگار بندے کو جنت کی بشارہ دے دی گئے اس نے نیکوں کے ساتھ ہشر کی دعا مانگی تھی اور اس نیک آدمی کو جہنم کی خبر دے دی گئے اس نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ ہی کٹھا نہ کرنا اب تو وہ جنت جائے گا یہ جہنم جائے گا کیونکہ یہ کٹھے نہیں ہو سکتے اس لئے دو الگ الگ جگہ پہ جائیں گے اس سے بدہ چلتا ہے نیک آدمی نیکی کے کبھی اجب نہ کرے کبھی تقبر نہ کرے کبھی ریاہ نہ کرے اور برا آدمی اپنے گناہوں کے بدل سے مایوس نہ ہو توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے وہ جب چاہے اللہ کے در پہ آ جائے اللہ سے معافی مانگ لے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور یہ سوچیں جی میں توبہ کروں گا کوئی مسئلہ علی بات ہی نہیں اس کو جری ہونا کہتے ہیں اگر بتک آ جائے بچریت انسان سے گناہ ہو جائے پھر انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے اللہ رب العزت سے توبہ کر لے اللہ رب العزت توبہ قبول فرمالیں گے تو انسان یا نیکی کی تپیت میں ہوگا کیفیت میں ہوگا کہ نیک عمال کر رہا ہوگا اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت اللہ رب العزت سے نیک عمال کی قبولیت کی دعائیں مانگنی چاہیے یا انسان گناہ ہو بری زندگی گدار رہا ہوگا اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہوں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں تیسرا حال یہ کہ بندہ خوشحالی کے اندر ہوگا چنانچہ اگر وہ خوشحالی میں ہیں تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے پروردگار کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے تاکہ اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافہ فرما دے اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ جو شخص بھی شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت نعمتیں اور بڑھا دیا کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس حال میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں ادا فرمائی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی یہی کہا تھا کہ ہر چیز پر شکر ادا کرے اپنے گھر کو دیکھیں شکر ادا کریں بیوی کو دیکھیں شکر ادا کریں بچے کو دیکھیں شکر ادا کریں ماں باپ کو دیکھیں شکر ادا کریں ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اس کو عادت بنا لینا چاہیے یہ تو لفظ ہے نا یہ بہت پیارا فکر ہے یا اللہ تیرے شکر ہے میں اپنے اللہ سے بڑا راضی ہوں میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں ہر حال میں انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے تو انسان کے اوپر یا خوشی کی یا خوشحالی کی قیفیت ہوتی ہے چوتھی بات یہ ہے یا پھر انسان تندستی کے عالم سے گزر رہا ہوتا ہے اب اگر تندستی کا معاملہ ہو تو انسان کو سبر کرنا چاہیے دنیا میں تو مسائب و عالم آتے ہی آتے ہیں اگر انسان ایسے حالات میں سبر کا دامن تھامے رکھے تو اس پہ اللہ رب العزت کی بشارت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ معصابرین اللہ رب العزت سبر کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں یاد رکھیں شکر کرنے والا بھی جنہ دی سبر کرنے والا بھی جنہ دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اوپر اگر تنگی ہیں پریشانی ہیں تو ہم اللہ رب العزت سے سبر کریں شکوے نہ شروع کر دیں شکایات نہ شروع کر دیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے وہیں پہ ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں وہیں پہ ہم اللہ رب العزت کی شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں تھوڑی سی بات ہوئی اور ہم اگر کہیں کہ جی اللہ رب العزت سے دعا مانگو تو معد اللہ کچھ لوگیں کہتے ہیں اللہ تو سنتا ہی نہیں حالکہ اللہ رب العزت ہر چیز کو سن رہے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے تھوڑی سے مشکل آتی ہے پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کفریہ کلمہ تک کہنے لگ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر تندستی کا حالت ہو تو اس وقت میں ہم صبر کریں تو انسان عمومی طور پر چار حالوں میں سے کچھ ایک حال کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے یا انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے یا بدی کی حالت میں ہوتا ہے ان چاروں حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے بتایا کہ اگر نیکی کر رہا ہے تو قبولیت کی دعا مانگے اگر گناہوں کی جندگی گزار رہا ہے تو توبہ کی دعا مانگے اگر خوشحالی کے حال میں ہیں تو انسان اللہ رب العزت کو شکر ادا کرے اگر اگر تندستی ہے پریشانی آگئی کوئی مسئیبت آگئی تو اس کے اوپر شکر کرے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شکر کرنا آلے بندوں میں شامل فرمائے اور پروتگار عالم ہمارے تمام ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول فرمائے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ہماری آنے والی زندگی کو گدر وی زندگی کا کفارہ بنائے ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی